موسیقی 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 صرف والدہ ہی نہیں بلکہ خاندان کے ہر فرد پر علی کی جدائی کی خبر بجلی بن کر گری ان کے والد کے دل میں ان کی شادی کارمان ادھورہ رہ گیا موسیقی ستائیس سالہ کیپٹن ڈاکٹر علی کے بھائی اور بہن دونوں ڈاکٹر ہیں علی کی بہن بھائی کی جدائی کا غم بھول نہیں پائی اس لئے وہ علی کو ہر وقت اپنے پاس محسوس کرتی ہے ابھی بھی میں یہ نہیں سوچتی کہ he's no more around کیونکہ ان کی ڈائیریز میں سٹیڈی کرتی ہوں وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں ہر وقت اور جو جو سٹیپس even in the hospital in my daily life میں جو بھی کرتی ہوں تو میں یہ like i'm still talking with him علی باقائدگی سے ڈائیری لکھا کرتے تھے کو ان کی والدہ اپنے شہید بیٹے کی چیزوں کو دیکھ سکتی ہے اور نہ ہی ان کی لکھی تحریروں کو مگر ان کی ڈائیری کا ایک جملہ وہ بار بار دکھاتی ہے اس میں اس نے کئی جگہ پہ یہ لکھا ہے کہ مجھے تکلیف ہے ماما بہت زیادہ تکلیف ہے لیکن یہ کہ میں اپنے والدین کو اداس نہیں دینا چاہتا ان کی والدہ کا کہنا ہے کہ علی کی شہادت کی خواہش انہیں حوصلہ دینے کیلئے کافی ہے ایسے لوگوں کے لئے تو اللہ تعالی نے بھی فرمایا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں شہید ہمیشہ زندہ رہتے ہیں تو یہی چیز مجھے حوصلہ دیتی ہے وطن پر جان نچھاور کرنے والے کپٹن علی اب اس دنیا میں نہیں رہے مگر ان کی یادیں ان کے گھر کے کونے کونے سے جھلگتی ہیں وہ نہ صرف اپنے خاندان بلکہ پورے ملک کیلئے باعث سے فخر ہیں کمتاز بنگش ڈون نیوز پشاون جی لیلہ ہم نے دیکھا پورے ملک میں آج عام دفاع پاکستان کتن جوش و جذبی کے ساتھ منایا جا رہا ہے جی نازش پلکل لیکن اب شامل کریں گے کچھ خبریں دوسری ممالک تھے امریکہ خلائی تحقیقات ادارے ناسا کے مطابق جنوبی ایشیا کے دو اہم ممالک